تو سب سے پہلے duplicate gene with cumulative effect اس type سے پہلے جو دو types کر چکے ہیں ان میں یہ تھا کہ کسی ایک gene locust پر کوئی ایک gene تھی اس gene کی یا تو دونوں alleles یا کوئی ایک dominant alleles کسی phenotype کو کسی trait کو کنٹرول کرتی تھی لیکن یہ والی type میں دو الگ الگ gene locust ہیں ان دونوں gene locust پر دو طرح کی genes ہیں ان دونوں genes کی جو alleles ہیں dominant alleles وہ کسی ایک طرح کی phenotype کو کنٹرول کر رہی ہیں مطلب کہ easy words میں آپ اس کی example اس طرح لے لیں کہ ایک gene کی dominant alleles جو کام کر رہی ہے نا دوسری gene کی dominant alleles بھی وہی کام کر رہی ہے مطلب کہ دونوں کی جو working ہے دونوں کی جو final trait جو final phenotype دیں گی نا وہ same ہیں next conditions دیکھتے ہیں پھر آپ لوگ better understand کریں گے third type کی جو conditions ہے نا وہ میں آپ کو ایک example سی explain کروں گے تاکہ آپ لوگ کو better سمجھائے اچھا اب ان conditions میں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں نا اس کے لئے آپ second اور third condition دیکھیں یہ second اور third condition آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا کہ ان دونوں کی جو phenotypes ہیں وہ same ہے spherical اور یہ والی type سمجھاتے میں میں نے starting پر بات کی تھی کہ یہ ایک ایسی type ہے جس میں دو different genes ہوں گی لیکن ان genes کی جو alleles ہوں گی وہ same type of phenotype دیں گی اور ان دو conditions میں بھی یہی بات explain ہو رہی ہے کہ different genotypes ہیں لیکن ان کی جو phenotype آ رہی ہے وہ same ہے spherical اچھا اب یہ جو دونوں conditions ہیں second اور third ان دونوں conditions میں ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے پاس homozygous recessive pair ہو اور آپ یہ second condition میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس homozygous recessive pair ہے اور third condition میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس homozygous recessive pair ہے اب اگر جو صرف second condition ہے اس کو دیکھیں تو جو epistatic alleles ہیں اس میں ہمارے پاس homozygous recessive pair present ہے اس homozygous recessive pair کے ساتھ جو دوسری gene ہے اس کی دونوں alleles اگر تو homozygous dominant form میں آ رہی ہیں یا بے شک وہ ہٹروzygous form میں آ رہی ہیں ہم اس دوسری gene کی alleles کو ignore کریں گے اور mainly جو ہمارا focus ہے وہ epistatic والے جو alleles ہیں نا homozygous pair ہم اس پر focus رکھیں گے اسی طرح اگر صرف third condition دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس homozygous recessive pair present ہے small b small b اب اگر آپ کسی example میں cross کرواتے ہیں cross کروانے کے بعد آپ کے پاس جب f2 generation آ جاتی ہے اس میں آپ results دیکھتے ہیں تو جن pairs میں first gene یا second gene for example اگر ہم لوگوں نے first gene a لی ہوئی ہے second gene b لی ہوئی ہے تو ان results میں ان pairs میں اگر ایک gene کی بھی دونوں alleles homozygous recessive form میں آ رہی ہیں تو آپ اس کو ایک ہی category میں رکھو گے مطلب کہ for example ہم یہی والی اگر example لے لیں summer squash والی تو آپ اس کا cross کروا کے results دیکھتے ہیں results میں جن pairs میں small a small a بھی present ہے مطلب first gene بھی homozygous recessive form میں ہے یا second gene small b small b مطلب کہ second gene کی بھی دونوں alleles homozygous recessive form میں ہیں تو آپ ان pairs کو spherical phenotype دیں گے اور اس بات کا آپ نے یہ مطلب نہیں لے لینا کہ at a time دونوں genes کی جو alleles ہیں وہ homozygous recessive form میں ہوں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ایک وقت میں ایک ہی پیر homozygous recessive form میں ہوگا اس کے ساتھ جو دوسری gene ہے اس کی علیہ یا تو homozygous dominant form میں آ جائیں یا پھر ہیٹرو form میں آ جائیں mainly in conditions میں جو second اور third والی تھی وہی سمجھنے والی تھی جو باقی دونوں conditions ہیں وہ تو بلکل simple ہے for example اگر first condition آپ لوگ دیکھیں for example اگر آپ first condition میں دیکھیں تو اس میں جو دونوں genes ہیں ان کی جو alleles ہیں وہ homozygous recessive form میں آ رہی ہیں اگر اس طرح کے آپ کے پاس results آئیں کہ جو دونوں genes ہیں ان کی alleles homozygous recessive form میں ہیں تو اس کو آپ ایک second category میں رکھ لاؤگے اور ایک الگ phenotype دوگے یہ والی جو example ہے اس میں اس کو جو phenotype دیا گیا ہے وہ long ہے لیکن different examples میں different phenotype ہو سکتا ہے ابھی تک جو دو conditions ہیں دو phenotype ہیں جن کو ہم discuss کر چکے ہیں اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ repeat کرتی ہوں جو second اور third والی ہے اس کو آپ ایک ہی condition consider کریں کیونکہ دونوں کی result میں phenotype ہمارے پاس same آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلی condition تو وہ جو میں نے ابھی discuss کیا ہے کہ ہمارے پاس دونوں genes کی جو alleles ہیں وہ homozygous recessive form میں آئیں تو یہ ہوگی ایک condition second condition ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہمارے پاس ایک gene کی دونوں alleles homozygous recessive form میں آئیں یا تو دوسری کی homozygous recessive form میں آئیں اور ان homozygous recessive pairs کے ساتھ جو دوسری gene ہے اس کی alleles homozygous dominant form میں بھی آ سکتی ہیں یا heterosegous form میں بھی آ سکتی ہیں اب جو third condition ہے جو third type of phenotype دے گا تو اس کو discuss کر لیتے ہیں اچھا اب یہ جو third type of phenotype ہے اس کی یہ condition ہے کہ ایک gene ہے وہ بھی dominant form میں آئے وہ dominant یا تو homozygous dominant form میں بھی آ سکتا ہے یا heterosegous میں بھی اس کے ساتھ ہی جو دوسری gene ہے اس کی alleles بھی dominant form میں آئے وہ homozygous بھی ہو سکتا ہے اور heterosegous بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس کسی بھی result پر کسی بھی example پر ان three type of phenotypes آ جائیں گی جن کی conditions میں نے explain کر دی ہیں اچھا اب نیکسٹ اسی example کا cross کروا کے دیکھ لیتے ہیں fruit shaping summer squash دو parents لیے گئے ہیں ایک disc shape ہے اور ایک long shape اب یہ disc shape کیوں ہیں اور long shape کیوں ہیں یہ میں پیچھے جو conditions ہیں ان میں explain کر چکی ہوں دونوں parents کا ہم cross کروائیں گے تو ہمارے پاس f1 generation آئے گی ف1 generation میں سارے disc shape ہیں اب اس condition کو f1 کو ہم f1 سے cross کروائیں گے اور جو ہمارے پاس result آئے گا وہ f2 ہوگا f2 دیکھ لیتے ہیں اچھا اب ان results میں میں ایک condition کو highlight کروں گی spherical condition کو باقی دونوں conditions کو آپ خود سر چھوڑ کریں گے پھر جو difficult condition تھی وہ یہی تھی spherical اچھا اب میں نے دو pairs کو circle کیا ہے جو اوپر والا circle ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو spherical یہ کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس جو پہلی جین ہے A gene اس کی دونوں والیلس homozygous recessive form میں آ رہی ہیں اور A gene کی دونوں والیلس homozygous recessive form میں اور دوسرا جو pair ہے وہ dominant form میں ہے ہٹرو form میں یہ homo form میں بھی ہو سکتا ہے اب جو نیچے والا circle اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بھی spherical ہے یہ spherical کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس جو B gene کی دونوں والیلس ہیں وہ homozygous recessive form میں آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو A gene ہے وہ dominant آ رہا ہے لیکن ہٹرو form میں یہ homo form میں بھی ہو سکتا ہے تو امید ہے اس والی type کی آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی اب نیکسٹ type کی طرف move کرتے ہیں جو P